تاریخ اسلام میں تمام اسلامی تحریکوں میں سے صلاح صلح تصوف اور فقر کی تحریک سب سے زیادہ مضبوط، موتبر، دیر پا اور کامیاب رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق بطون یعنی ذات حق طالع کے قرب و معرفت سے ہے جو سیدھا دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمام مشایخِ اعظام اور فقرہِ کاملین نے کسی نہ کسی صورت میں صلاح صلح تصوف اور فقر کی تحریک کو زندہ رکھا اور خلقِ خدا کو معرفتِ الٰہی کی دعوت دیتے رہے لیکن یہ دعوت صرف خواست تک محدود تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کسی منظم جماعت کی بنیاد نہیں رکھی اس کاوش کا سہرہ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد عزقر علی رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہے جنہوں نے اسلاحی جماعت کے نام سے پہلی مرتبہ ایک منظم جماعت کی بنیاد رکھی اور دعوتِ حق و معرفتِ الٰہی کا پیغام عوامی سطح پر پھیلانے کا آغاز فرمات اس تحریک کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق رکھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حکم دے اور برائی سے روکے اور وہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں سلطان الفقر ششن حضرت صحیح سلطان محمد عزگر علی رحمت اللہ علیہ نے ستائیس فروری انیس سو نواسی میں اسلاحی جماعت کی بنیاد رکھی جس کا اپنا منشور اور پرچم تھا اس جماعت کا مقصد اس میں اللہ ذات اور معرفتِ الاللہ کے فیض کو عام کرنا اور طالبانِ مولا کی باطنی تربیت اور تزکیہ نفس کرنا تھا باطنی تربیت اور تزکیہ نفس کا یہ سلسلہ 26 دسمبر 2003 تک بہت حسن و خوبی جاری رہا لیکن 26 دسمبر 2003 میں سلطان الفقر ششن حضرت صحیح سلطان محمد عزگر علی رحمت اللہ علیہ کے وسال کے ساتھ ہی اسلاحی جماعت کے جسد سے بھی دھوڑ نکل گئی اپنے وسال سے قبل سلطان الفقر ششن حضرت صحیح سلطان محمد عزگر علی رحمت اللہ علیہ نے امانتِ فقر یعنی سلسلہ سروری قادری کی قیادت رازداری کے ساتھ سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان مجلہ علیہ لگس کے سپرد فرمائی اور دعوت حق اور پیغام فقر کو عام فرمانے کا یہ فریضہ سلطان العاشقین مجلہ علیہ لگس کے حوالے کر کے عالم بقا کی جانب روانہ مانا سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان مجلہ علیہ لگس ایک علمی، عدبی اور تخلیقی شخصیت کے مالک سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان نے مسند تلقین و ارشاد سنبھالتے ہی امت کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے کلم کا سہارا لیا معرفتِ الٰہی اور فقرِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے آپ مجلہ علیہ لگس نے ابتدائی طور پر حقیقتِ اسمِ اللہ ذات اور مرشد کامل اقمل جیسی کتب تصنیف فرما کر ہزاروں کی تعداد میں فی سبیر اللہ تقسیم فرمائیں اور طالبانِ مولا کی تربیت کے لیے بہت سے مزامین تحریر فرمائیں فقر کی جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ بیت اور صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم سے سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہم اور سلطان العارفین حضرت صحیح سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تک پہنچیں آپ مجدلہ الاقدس ان تعلیمات کو محض کتب اور مصوردات تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے بلکہ الیکٹرونک کتب ای بوکس الیکٹرونک میگزین ای میگزین سماجی رابطے کے ذرائع یعنی سوشل میڈیا پر لا تعداد پیجز اور بلاغز کے ذریعے دنیا بھر میں عام فرمانا چاہتے تھے اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جہاں سے منظم اور مربوط انداز میں فقر کا پیغام رنگ نسل زبان اور مذہب کی قید سے بالاتر ہو کر ہر خاص و عام تک پہنچ سکے لہٰذا سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان مجلہ الاقدس نے 23 اکتوبر 2009 ومطابق تین ذکت 1430 ہجری تحریک دعوت فقر کے نام سے ایک غیر سیاسی اور غیر سرکاری جماعت کی بنیاد لکھی تحریک دعوت فقر کے بانیوں سرپرست عالی سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان مجلہ الاقدس نے اس جماعت کا سنگ بنیاد اس منشور کے تحت رکھا تحریک دعوت فقر تحریک دعوت فقر تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو کی دعوت دیتی ہے اور وہ رسی اسم اللہ زاد فقر حضور علیہ السلام کا حقیقی ورسہ مسلمانوں کو اسی ورسہ کو حاصل کرنے کی دعوت دینا ہی تحریک کا منشور ہے فقر کے حصول کے لیے تصور اسم اللہ زاد اور ذکر خو کی دعوت دینا کیونکہ سلطان العارفین حضرت صحیح سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق اسی سے فقر یعنی دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتی ہے اور ایک مسلمان مومن بن کر مرتبہ احسان پر پائز ہوتا لوگوں کو ففیرو اللہ دوڑو اللہ کی طرف یعنی دوڑو اسم اللہ ذات کی طرف کی دعوت دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات حکانیہ پر صدق دل سے عمل کرنا غور و فکر یعنی تفکر کی دعوت دینا بلا تفریق آپس میں محبت کو فروغ دینا اور دنیا سے نفرت کو ختم کرنا سلطان العاشقین مجلہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریک دابت فکر کے قیام کے اغراض و مقاصد دستور اور قوائد و ضوابط انتہائی تفصیل سے وضع فرمائے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجلہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء پر مجتمل ایک مجلس خلفاء تشکیز دی گئی ہے جو تحریک دابت فکر کی انتظامیہ کمیٹی مجلس شورا اور جنرل کانسل کے تمام امور کی نگرانی کے فرائض سر انجام دیتی اس کا ایک امین ہوگا اور ہر چھ ماہ بعد خود مجلس نیا امین منتخب کر لیا کرے گا تحریک دابت فکر کے دستور کے تحت ایک مجلس شورا اور جنرل کانسل قائم کی گئی ہے تحریک کے مرکزی سربرا یعنی منتظم اعلیٰ کا تقرر بذریعہ انتخابات کیا جاتا ہے اسی طرح صدر، نائب صدر، سیکٹری جنرل، جوائنٹ سیکٹری اور تحریک کے ترجمان برائے امور داخلہ و خارجہ کی تقرریاں بھی انتخابات کے ذریعے ہوتی ہیں جماعت کے انتظامی معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک انتظامی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جماعت کا اپنا ایک پرچم ہے اور جماعت کا نعرہ ففرو علی اللہ دوڑو اللہ کی طرف ہے تعلیمات فقر کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے تحریک کے دستور کے مطابق مختلف شباجات اور ان کے زیلی شباجات کا قیام عمل میں لائے گیا جو تعلیمات فقر کو پھیلانے میں دن رات کوش آئے ان شباجات کا تعرف پیش خدمت ہے خانکہ کا قیام اسلام کی سب سے پہلی خانکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق صفحہ کا وہ چبوترا تھا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفحہ کی تربیت اور تزکیہ نفس فرماتے تھے لفظ صوفی کی ابتدا بھی اسی نسبت سے ہوئی صوفی اکرام نے ہر دور میں خانکہی نظام کے سنت کو زندہ رکھا ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجلہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طالبان مولا کی ظاہری اور باطنی تربیت تزکیہ نفس، تصفیہ کلب اور تجلی روح فرمانے کے لیے 23 اکتوبر 2009 کو اپنے مشرد سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد عزگر علی رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر فور ڈیش اے ایکسٹینشن ایڈوکیشن ڈاؤن وادت روڈ لاہور میں خانکہ سروری قادری کی بنیاد بھی مریدین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر خانکہ سروری قادری کو توسیع دیتے ہوئے ملحقہ رہائشی حصہ کو بھی خانکہ میں شامل کر لیا گیا تحریک دابت فقر کا مرکزی دفتر اور تمام شبجات کے دفاتر اسی خانکہ میں موجود ہیں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ الگدس کی زیر صدارت و زیر سر پرستی تحریک دابت فقر کی تمام چھوٹی بڑی محافظ اور تکلیبات دو ہزار انیس کے آخر تک اسی خانکہ میں منقد ہوتی رہی پاکستان بھر سے ہزاروں طالبان مولا ظاہری اور باطنی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے خانکہ سروری قادری کا رکھ کرتے ہیں بہت سے مریدین آرزی رہائش اختیار کرتے ہیں جبکہ کچھ طالبان مولا مستقل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر چکے ہیں اور خانکہ میں مستقل رہائش پذیر ہیں مریدین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث کچھ ہی عرصہ میں یہ خانکہ بھی چھوٹی محسوس ہونے لگی اس لیے ایک وسیع و عریض خانکہ کی بنیاد رکھی گئی جسے خانکہ سلطان العاشقین کا نام دیا گیا اور اس کے ساتھ کی مسجد زہرہ بھی زیر تعمیر ہے سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب و رحمان مجلہ الگرس نے یکم اگست دو ہزار بیس عید الازہ کے بابرکت موقع پر گاؤں رنگیل پر سندر ملتان روڈ لاہور میں مسجد زہرہ اور خانکہ سلطان العاشقین کا سنگے بنیاد رکھا مسجد زہرہ اور خانکہ سلطان العاشقین کی تعمیر کا کام تحریک دابت فقر کے زیر احتمام تیزی سے جاری اور ساری ساری سلطان الفقر پبلیکیشنز سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب و رحمان مجلہ الگرس نے مسند تلقین و ارشاد سنبھالتے ہی کلمی اور تحلیقی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا اگست دوہزار چھے میں سلطان الفقر پبلیکیشنز اور مہنامہ سلطان الفقر لاہور کی بنیاد رکھی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی فارسی کتب کا اردو اور انگریزی ترجمہ سیدنا غوصل آزم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کی کتب کا اردو ترجمہ سید شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نادر تصنیف میرات العارفین کا اردو ترجمہ اور جامعہ شرعہ اس شبہ کے اہم کارناموں میں شامل اس کے علاوہ اس شبہ کو سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب و رحمان مجلہ الگرس کی میاناز تصانیف اور ان کے انگریزی تراجم شائع کرنے کا شرف بھی حاصل ہے اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنٹنگ بیجز پوسٹرز اور دیگر مطبوع اشیاء کی تیاری بھی اسی شبہ کی ذمہ داری ہے سلطان الفقر پبلیکیشنز تاحال ایک سو کتب شائع کر چکا ہے کتب کے علاوہ مہنامہ سلطان الفقر لاہور گزشتہ چودہ سالوں سے بلا تعتل فقر کا پیغام گھر گھر پہنچا رہا ہے دنیا میں فقر کا واحد ترجمان ہونے کی بنا پر مہنامہ سلطان الفقر لاہور عوام الناس میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے سلطان الفقر پبلیکیشنز ملکی سطح پر منقد ہونے والے تمام کتاب میلوں میں شرکت کرتا ہے جس میں نہ صرف ملکی اور غیر ملکی شائعین شرکت کرتے ہیں بلکہ ملک کی نامور سیاسی سماجی اور اسکری شخصیات بھی دورہ کرتی ہیں اس دوران سلطان الفقر پبلیکیشنز کی مطبوعات کو خصوصی پذیرائی حاصل ہوتی ہے شعبہ اطلاعات و نشریہ یہ تحریک داعت فقر کا انتہائی اہم شعبہ ہے جس کا مقصد تمام دستیاب ذرائع اور وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے عوام الناس کو فقر و تصوف کا پیغام دینا اور تحریکی سرگرمیوں سے باقبر رکھنا ہے تحریک داعت فقر کا ترجمان اس ادارے کا نگران ہے دنیا بھر سے تحریکی سرگرمیوں کی خبریں اکٹھی کرنا اور مختلف ذرائع ابلاغ پر شائع و نشر کرنا اس شعبے کی ذمہ داری ہے حبروں کی بروقت ترسیل کے لیے تحریک داعت فقر کے شواجات کے علاوہ ملک بھر کے علاقائی دفاتر میں بھی نیوز ریپورٹرز کا ایک وسیع نیٹورک موجود ہے جو مختلف شہروں میں تحریک داعت فقر کے زیرے تمام منقد ہونے والی محافل، تبلیغی سرگرمیوں اور تحریکی خبروں کے متعلق تحریک داعت فقر کے مرکزی دفتر کو آگاہ کرتی ہیں مہنامہ سلطان الفقر لاہور میں تحریکی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہی سے جاری رہا ہے فروری دوہزار انیس سے تحریکی سرگرمیہ تحریک داعت فقر نیوز کے نام سے مہنامہ سلطان الفقر لاہور میں شامل کی جانے لگی کارین کی بے حد پذیرائی کے بعد اپریل دوہزار انیس سے شبہ اطلاعات و نشریات میں سوشل اور ڈیجٹل میڈیا پر خبروں کو باقاعدہ نشر کرنے کا سلسلہ شروع کیا جو کہ شبہ ملٹی میڈیا اینڈ ڈیزائن ڈیویلپمنٹ کے تعابون سے تحریک داعت فقر کے تمام ویب ٹی ویز، سوشل میڈیا ٹی وی چینلز، یوٹیوب، ڈیلی موشن اور فیس بک چینلز پر نشر کی جاتی پرنٹ، سوشل اور ڈیجٹل میڈیا پر خبروں کی کامیاب نشر و اشارت کے بعد شبہ نے بینل اقوامی مریدین اور عقیدت مندوں کو تحریک داعت فقر کی سرگرمیوں سے ہما وقت آگاہ رکھنے کے لیے شبہ اطلاعات و نشریات، مستقبل میں کئی ایسے منصوبوں پر کام کرنے کی پولیسیاں مرتب کر چکا ہے جو تحریک داعت فقر اور تعلیمات فقر کو ترقی اور عروج کی نئی جہد میں لے جائیں گی شبہ داعت و تملی سلطان العارفین حضرت صحیح سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی شہر شہر گاؤں گاؤں گھوم کر فقر کی تعلیمات کو پھلائے اسی عمر کے پیش نظر آیت قرآنی کی روشنی میں تحریک داعت فقر کا شبہ داعت و تبلیغ قائم کیا گیا جو تمام دستیاب ذرائق کو بروئکار لاتے ہوئے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات باہو کو عام کر رہا ہے شبہ داعت و تبلیغ کے ممبران پورا سال ملک کے مختلف علاقوں میں تبلیغی دوروں میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق عوام الناس کو راہ فقر اختیار کر کے معرفتِ الٰہی حاصل کرنے اور مرشدِ کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمن مدلہ الگدس سے ذکر و تصور اسمِ اللہ ذات حاصل کر کے تزکیہ نفس کرنے کی دعوت دیتی ہیں خان کا سروری قادری میں آنے والے مریدین اور عقیدت مندوں کی تربیت اسی شعبہ کے ذمہ ہے اسی زمرے میں تربیتی کورس مرتب کیے گئے ہیں اور باقاعدہ صبح و شام کلاسز کا انعقاد ہوتا ہے اس شعبہ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اب تک تربیت کے ذریعے سینکڑو دائی حضرات تیار کر چکا ہے جو اپنے اپنے علاقہ میں دعوت و تبلیغ کا کام باہو بھی سر انجام دے رہے ہیں سلطان الفقر ڈیجٹل پروڈکشن یہ شعبہ سلطان العاشقین مجلہ الگدرس کی زیر صدارت و زیر سر پرستی منقض ہونے والی تحریک دابت فقر کی محافل تقریبات اور اہم اجلاسوں کی تصاویر اور ویڈیو استیار کرتا ہے اس کے علاوہ ذکر و تصور اسم اللہ ذات کے فیض کو عام کرنے کی سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمن کے تبلیغی دوروں کی کوریج آوڈیو اور ویڈیو کلام جن میں حمد، ناد، منقبت، عبیات باہو کلام مشایخ سروری قادری اور عارفانہ کلام شامل سب اسی شعبہ کے تحت ریکارڈ اور محفوظ کی جاتی اس کے ساتھ ساتھ اس شعبہ نے نوجوان نسل تک فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف اخلاقی پہلوں پر مختصر دورانیے کی کئی ویڈیوز تیار کی اس کے علاوہ یہ شعبہ سلطان العارفین حضرت صحیح سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان پر جدید ترس کی ڈاکیمنٹریز بنانے کا عزاز بھی اپنے نام کر چکا ہے سلطان الفقر ڈیجٹل پروڈکشن تمام آوڈیو ویڈیو مواد کو تحریک دارت فقر کے آفیشل ویب ٹی وی چینلز تین یوٹیوب چینلز تین ڈیلی موشن چینلز اور تین فیس بک ویڈیو چینلز پر نشر کرنے کے ساتھ ساتھ شعبہ ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ ونگ اور سوشل میڈیا ونگ کو بھی فراہم کرتا ہے تاکہ یہ شعبہ جات متعلقہ ذرائع ابلاغ کو استعمال ملاتے ہوئے پیغام فقر کو دنیا بھر میں پھیلا سکے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس شعبہ کی ذمہ داری تعلیمات فقر کو سوشل میڈیا اور ویب سائٹ کے ذریعے دنیا کے خرخ خاص و عام تک پہنچانا ہے اس شعبہ کو تین زیلی شعبہ جات میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک زیلی شعبہ میں نگران اور نائب نگران مقرر کیے گئے جو اپنے اپنے شعبہ کی قادگدگی کو میاری اور بہتر بنانے کے لیے ہر دمکوشہ ہے ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ ونگ سوشل میڈیا ونگ ویب سائٹ پروموشن ونگ ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ ونگ تحریک دابط فقر کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ویب سائٹ کی تیاری ان کو ہر وقت فال رکھنا اور ان کی نگرانی شعبہ ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ ونگ کے ذمہ ہے ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ ونگ کی زیر نگرانی اب تک 23 اردو انگلیش ویب سائٹس تیار کی جا چکی ہیں جن میں سلطان باہرحمت اللہ علیہ کی مکمل حیات و تعلیمات شش سلطان الفقر ہستیوں کی اسوانے حیات اور سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور سلطان باہرحمت اللہ علیہ کے حقیقی اور روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت سحی سلطان محمد نجیب الرحمن کی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے اب تک کی تمام کاوشوں کا تفصیلی ذکر ہے ان ویب سائٹس پر سلطان الفقر پبلکیشنز کی تمام کتب اور مہنامہ سلطان الفقر لاہور کے تازہ اور گزشتہ سمارے آن لائن متعلق کے لیے موجود ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ان ویب سائٹس پر سارفین کو تمام کتب اور مہنامہ بلا معافظہ ڈاؤنلوڈ کرنے کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے یہ تمام ویب سائٹس بین الاقوامی میار کے مطابق انتہائی سادہ اور آسان پہم بنائی گئی ہیں ان تمام ویب سائٹس میں سے سات قدو جبکہ سولہ انگریزی زبان میں ہیں اس کے علاوہ اس شعبہ نے پانچ ویب ٹی وی بھی تیار کی ہیں جن کے نام ہیں ان پانچو ٹی وی چینلز پر سلطان الفقر ڈیجٹل پروڈکشن کا مہیا کردہ آڈیو ویڈیو مواد یعنی کانٹنٹ طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ تیون ڈاٹ پی کے پر بھی سلطان باہو ٹی وی بنایا گیا ہے شعبہ ویب سائٹ ڈیولیمنٹ ونگ نے مارچ دوہزار انیس میں سلطان الفقر پروڈکشن کے لیے گوگل ایپ سٹور کی انڈرویڈ اپلیکشن ڈیولپ کر کے ایک اور اہم کامیابی اپنے نام کی ابتدائی طور پر اس اپلیکشن پر مہنامہ سلطان الفقر لاہور کے تازہ شماروں کے ساتھ ساتھ گزشتہ تین سال کے شمارے بھی کارین کے لیے دستیاب ہیں کارین اس اپلیکشن کی بدولت مہنامہ سلطان الفقر لاہور کے شمارہ جات بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں بہت جلد سلطان الفقر پروڈکشن کی تمام انگریزی اور اردو کتب بھی اس اپلیکشن پر دستیاب ہو جائیں گے سوشل میڈیا ہوئیں گے گزشتہ ایک دہائی میں سماجی رابطے کے ذرائع یعنی سوشل میڈیا بالخصوص فیسبوک کو بہت روج اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے سوشل میڈیا نہ صرف سماجی رابطے کے لیے استعمال ہو رہا ہے بلکہ عوام الناس خاص طور پر نوجوان نسل میں آگاہی اور شعور پیدا کرنے کا سب سے اہم اور موثر ذریعہ بن چکا ہے ہماری زندگیوں میں سوشل میڈیا کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے باعث تحریک داعت فقر کا سوشل میڈیا ونگ بھی تمام سوشل فورمز کو بروے کار لاتے ہوئے فقر کی تعلیمات کو خرخاص و عام تک پہنچا رہا ہے فیسبوک پر تحریک داعت فقر کے اسی پیجز کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹر، پنٹرسٹ، لنکڈنگ، ریڈٹ، ٹمبلر اور دیگر سوشل فورمز پر بھی دن رات اردو اور انگریزی زبان میں فقر کی تعلیمات خوبصورت اور دیدہ زیب پوسٹس کی صورت میں عام کی جاری ہیں فیسبوک پر انتہائی موثر کار گردی کے ساتھ ساتھ ٹوٹر، پنٹرسٹ اور انسٹاگرام پر بھی اوفیشل نویت کے پیجز انتہائی کامیابی سے تخلیق کیے گئے ہیں ان تمام پیجز پر فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دن رات عام کیا جاری ہے سوشل میڈیا فورمز پر بھی ٹی وی چینلز بنائے گئے ہیں جن میں تین فیسبوک ٹی وی، تین ٹویٹر ٹی وی اور تین انسٹاگرام آئی جی ٹی وی شامل ہیں سلطان الفقر ڈیجٹل پروڈکشن کے تعاون سے آڈیو ویڈیو مواد تمام ٹی وی چینلز پر اپلوڈ کیا جاتا ہے ویب سائٹ پرموشن ونگ یہ تحریک دابت فقر کا انتہائی اہم شعبہ ہے جو کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ونگ کا ماون شعبہ ہے اس کے ذمہ داری تحریک دابت فقر کی تمام ویب سائٹ کی پرموشن اور ان کی رینکنگ بڑھانا ہے تاکہ فقر کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے شعبہ سیکیورٹی خان کا سروری قادری مسجد زہرہ اور خان کا سلطان العاشقین اور سلطان العاشقین ہاؤس کی دن رات نگرانی اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے شعبہ سیکیورٹی قائم کیا گیا ہے یہ شعبہ سلطان العاشقین حضرت سہی سلطان محمد نجیب الرحمان کی ذاتی سیکیورٹی کے فرائز بھی سر انجام دیتا ہے تحریک دابت فقر کی محافل میں آنے والے ہزاروں مریبین اور عقیدت مندوں کی سیکیورٹی کے معاملات بھی اسی شعبہ کی ذمہ داریتا ہے شعبہ لنگر اور قیام و تام صوفیہ اکرام کی خان کاہوں میں آنے والے مریبین، عقیدت مندوں اور مہمانوں کی مہمان نوازی اور ان کے قیام و تام کی روایت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے خان کا سروری قادری اور خان کا سلطان العاشقین میں تشریف سلانے والے یا مستقل قیام پذیر طالبان مولا کو بہترین لنگر اور ان کے قیام و تام کی ضروریات پوری کرنا اس شعبہ کی ذمہ داری ہے علاوہ عظیم تحریک دابت فقر کی زیرے تمام منقط ہونے والی تمام محافل اور تقریبات پر لنگر کی تیاری اور تقسیم بھی اسی شعبہ کی ذمہ داری ہے تمام چھوٹی بڑی محافل جن میں محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم مبتقلی امانت الہیہ محفل ذکر حسین رضی اللہ عنہ اور بڑی گیارویں شریف کی محفل کے علاوہ ہر اتوار کو منقط ہونے والی محفل اور دیگر محافل میں آنے والے ہزاروں مریدین کے لنگر کا شاندار احتمام تحریک دابت فقر کے اسی شعبہ کے تحت کیا جاتا ہے علاقائی دفاتر حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے علم بردار حقیقی اور روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان کے ملک بھر میں مریدین اور عقیدت مندوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد اور تحریکی سرگرمیوں کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے سلطان العاشقین مجلہ الاردس نے تحریک دابت فقر کی علاقائی جماعتیں تشکیل دی مرکزی جماعت کی انتظامی ترتیب کی طرز پر علاقائی جماعتوں میں بھی سربراہ، جنرل سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری، ترجمان اور دیگر عہدے وضع کیے گئے ہیں علاقائی جماعتوں کی سرگرمیوں کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے علاقائی دفاتر بھی بنائے گئے ہیں جن میں سے بیشتر کا افتتاہ سلطان العاشقین مجلہ الاردس نے تبلیغی دوروں کے دوران اپنے دست اکرس سے فرمائے ہیں علاقائی دفاتر اپنے اپنے علاقہ اور گرد و نوا میں تعلیمات فقر کو عام کرنے میں مرکز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور نہ صرف دعوت و تبلیغ کے ذریعے بلکہ دفاتر میں ہفتہ وار اور مہانہ درس و تدریس کی محافل کی بدولت ذکر و تصور اور اس میں اللہ ذات کا پیغام بھی گھر گھر پہنچا رہی بین الاقوامی مریدی سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان مجلہ الاردس نے جس طریقہ سے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات باہو رحمت اللہ علیہ کو عام کیا ہے اس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی تحریک دابط فقر کی ویب سائٹس کے ذریعے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلبان مولا ذوق و شوق سے معرفت الہی کے لیے راہ فقر اختیار کرنے کو بیتاب ہیں لہٰذا بین الاقوامی سطح پر تحریک دابط فقر کی پذیرائی کی بدولت سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان مجلہ الاردس نے سلسلہ سروری قادری میں پہلی مرتبہ آن لائن بیعت کا سلسلہ شروع فرمائے آن لائن بیعت کا سلسلہ شروع کرنے سے آپ مجلہ الاردس کے کامل تصرف کا بہت خوبی اندازہ ہو جاتا ہے اس سے قبل سلسلہ سروری قادری میں شامل ہو کر راہ فقر اختیار کرنے کے لیے طالب مولا کو کم از کم ایک مرتبہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مرشد کے دست اقدس پر بیعت ہونا ضروری تھا آن لائن بیعت کی سہولت کے ذریعے بیرون ملک مقیم طالبان مولا اب ظاہری طور پر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بابندی سے بھی آزاد ہو گئے ہیں تاحال ہزاروں مرد خواتین آن لائن بیعت کے ذریعے سلسلہ سروری قادری میں شامل ہو چکے ہیں دنیا بھر سے سینکر و غیر مسلم مرد و خواتین بھی آن لائن بیعت کی سہولت کے توسط سے آپ مجلہ الگز کے دست اقدس پر بیعت ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں بے شک یہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الگز ہی کا تصرف ہے جو لاکھوں میل دور سات سمندر پار مریدین کو بھی باطنی فیض عطا فرما رہے ہیں آن لائن بیعت کی سہولت تحریک دابت فقر کی تمام ویب سائٹ پر موجود ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الگز نے فقر کے فیض کو کسی ایک ذریعہ بلاک تک محدود نہیں رکھا بلکہ دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہر ذریعہ بلاک کو بروے کار لاکر دنیا بھر میں عام فرما دیا تحریک دابت فقر کے تمام تر شبہ جات سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الگز کی قیادت میں دن رات دین اسلام کی حقیقی روح یعنی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے کے لیے کوش آئے ہیں یقیناً کسی بھی شبہ کی تمام تر کابشیں بیان کرنا ناگزی رہی تاہم ان شبہ جات کو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الگز نے اپنی بے پناہ توجہ انتک محنت لگن اور خلوص کی بدولت آج اس حد تک کامیاب بنا دیا ہے کہ ہر ایک شبہ اپنے آپ میں ایک ادارہ کی حیثیت اختیار کر سکتا تحریک دابت فقر کے قیام کا مقصد ہی لوگوں کو فقر کی دعوت دینا ہے تاکہ اس میں اللہ ذات کے ذکر و تصور سے راہ فقر پر چل کر معرفتِ الٰہی حاصل کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور معرفتِ الٰہی کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے حضور علیہ السلام کی مجلس کی حضوری اور ان سے بلا باستہ فیض حاصل کرنے کے لیے تزکیہ نفس کے لیے تصفیہ کل کے لیے تجلیہ روح کے لیے روحانی پاکیزگی اور ظاہری و باطنی درستگی کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے عبادات میں کل کی حضوری کے لیے اللہ کے سوا غیر کی محتاجی سے نجات کے لیے مقصدِ حیات میں کامیابی کے لیے سلطان الازکار ہو تصورِ اسمِ اللہ ذات اور تصورِ اسمِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے اور اس کے لیے راہِ فقر اختیار کرنا نا رزید آئیں تحریک داوتِ فقر میں شامل ہو کر راہِ فقر اختیار کریں اور ذکرِ یاہو اور تصورِ اسمِ اللہ ذات سے فقر کی منازل تک رسائی کی جدو جہر کریں تحریک داوتِ فقر تحریک ہے حکانی تحریک داوتِ فقر تحریک داوتِ فقر تحریک ہے حکانی اللہ کی یہ جماعت ہے اللہ کی یہ جماعت ہے عاشقوں کے سلطان اس کے بانی تحریک دعوت فقر فقر محمدی کی فقر محمدی کی فقر محمدی کی کرین واحد ترجمانی پرچم پہ اس کے چمکے اس میں اللہ دات رانی تحریک دعوت فقر تحریک ہے حقانی تحریک دعوت فقر